سبسکرائب تو ار چینل با کلکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن کلکھ بیل بٹن اور انجھوئے لیلیس اپلوڈز ایپلوڈز ایپلوڈز بزیراعظم شاہد خاکا نباسی سے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا کی ملاقات پاک فوج کے جاری آپریشنز پر بریفنگ مادر وطن کو دہشت گردی کے فریت سے نجات دلانے کے لیے مسلح افباد کی قربانیاں کابل فخر قرار دکٹر طاہل قادری کی دبانگ واپسی ایپورٹ سے کاربان کی صورت میں ناصر باغ پہنچ گئے آئندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے پنڈال میں کارکنوں کا جوش و خروش روچ پر عوامی تحریک کا لاہور میں پاور شو تحریک انصاف کے شاہ محمد قریشی اور جادری سرور بھی شریف شیخ رشید احمد اور خاف لیگ کا وقت بھی پہنچ گیا نہ اہل شخص پارٹی اہدہ نہیں رکھ سکتا الیکشن کمیشن نے نون لیگ کو نیا صادر منتقب کرنے کی ہدایت کر دی آئین کے تحت صادر کا اہدہ ایک ہفتے سے زیادہ خالی نہیں رہ سکتا نوٹس کا مطلب آج نواز شریف کو ایٹوی پاکستان کو معاشی پاکستان بنانے کی صدا میں گھر بھیجہ جا رہا ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس کے اندر ہم اسلامی قانون کا دباکہ کرے گے نواز شریف کو ایٹوی طاقت بنانے معیشت مضبوط کرنے اور گوادر کو ترقی دینے پر نشانہ بنایا گیا کیپٹن اٹھار ایٹ سبدر کا قوم اسیملی میں جو شیرہ خطہ نواز شریف بتائیں آپ کس کو شوہ پاور دکھانا چاہتے ہیں ایلنجی وزیراعظم کو پنجاب کے پٹواری راج کو نواز شریف کس کو پاور دکھانا چاہتے ہیں کل کا جلوس کس کے خلاف ہے بابا روان کے سوالات آئیشہ گلالہی کے الزامات پر پارلیمنٹ کے نوٹس لینے کا طریقہ ایکار مسترد سابق وزیراعظم نواز شریف کی لاہور چلو ریلی روکنے کی درخواست اسلامباد ہائی کوٹ نے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا آئیشہ گلالہی معاملے کی تحقیقات عمران خان نے قومی اسیمبلی کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا پارلیمنٹی کا قیام اسلامباد ہائی کوٹ میں چیلنج وزیراعظم نے اختیارات سے تجاوز کیا درخواست گزار کا موقع ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس میں گرفتار سابق چیمین ایسی سی پی کی زمانت منظور سپیشل جج سینٹرل کا پانچ پانچ لاکھ روپے مچال کے جمع کرانے کے بعد زفر حجازی کو رہا کرنے کا حق این اے ایک سو بیس میں تحریک انصاف کی امید بار متحرک ڈاکٹر یاسمین راشد کی گھر گھر جا کر انتخابی مہم شہریوں کو پارٹی منشور کی تقسیم جشتگردی کے واقعات پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے دشمن نہیں چاہتا پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہمیں یہ جنگ حوصلے کے ساتھ لڑنی ہے جس میں تمام اداروں کو حصہ ڈالنا ہوگا چیف جاسس ساکر نصار کا بلوٹستان ہائی کورٹ میں سازیتی ریفرنس سے کتاب سانحہ سیول اسپتال کوئچا کی پہلی برتی پر سوبے بھر میں سوک تمام عدالتیں اور تعلیمی ادارے بند یوگ چمن لورالائی سمیت شہر 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 شٹڈاون لہار ٹرک دھماکی کتے کی کات سیکیریٹی اداروں نے جائے واقعا کی جیو فینسنگ مکمل کر لی شہر کے داخلی راستوں پر لگے کیمراز کی پوٹیجز اور ناکو پر تائینات اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ مقدمات تھانا سی ٹی ٹی میں درچ گیارہ لاکھ مقدمات حل کرنے کے لیے نئی سوچ لانی ہے پرانے طریقے سے ادارہ آگے نہیں بڑھ سکتا آئی ٹی کے ذریعے سائل کی تقالیف دور کی جا سکتی ہیں چیف جسس لہور ہائی کورٹ کا بہاولپور میں خطاب چار دن سیدھر ہیں اور کوئی بات نہیں سن رہا کوئی ڈاکٹر نہیں آرہا بتائیں اب کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے ڈاکٹر اور تال پر گئے ہوئے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے ہم بھاگ بھا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا کریں اب یہ ڈاکٹر نہیں ہے پوری ہوسپٹل میں یہ مسائل ہیں لاہور میں نئے بھرتی ہونے والے ڈاکٹرز نے کام جوزوی طور پر شروع کر دیا یونگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی فتن نہ ہوئی پنجاب کے دیگر شہروں میں صورتحال آٹھ میں روز بھی جنکی تھے کراچی کی مارکٹ میں تجابزاد کے خلاف آپریشن بھاری مشنری کے ذریعے ٹھیلوں اور پتھاروں کو گرانے کا عمل جاری پولیس کی نفری بھی موجود بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کے دفتر خارجہ طلبی ایلو سی پر بل اشتعال فائرنگ سے خاتون کے شہادت پر احتجاج مراصلہ بھی تھما دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوس کی بدترین دہشت کر دی کپوڑا میں مزید پانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا تشدد کے واقعات میں درجنوں سے کی سکی الیکٹرک نے بجلی بحال نہ کی تو پھل اور سبزیوں کی سپلائی روک دیں گے کراچی سبزی منڈی کے تاجروں کی دھمکی سپر ہائیوے پر دھرنے کا بھی احلان اگرہ قوانین میں ترمیم سیفٹی ایکٹ کرائیوں میں اضافے کے معاملات حکومت روائل ٹینکرز اسوسییشن کے درمیان مزاکرات آج ہوں گے حکومت اور شگر ملز مالکان میں ٹھن گئی پانچ روز گزرنے کے باوجود کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چینی کی سپلائے باہان نہ ہو سکی منافع خور اور زخیرہ اندوز عوام کو دونوں ہاتھوں سے بھوکنے لگے محتل پرکٹر شاہ دیب نے نام ای سیل میں شامل کرنے کا اقدام چیلنج کر دیا لہار ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کے افسر کو پندرہ اغسط کو طلب کر لیا